بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز انفو استاد یوٹیوب چینل کی جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ملٹری انجنئرنگ سروس کا ایک گزشتہ پیپر جو کہ 6 جنوری 2020 یعنی کل کی ڈیٹ میں ہو چکا ہے LDC, UDC, Assistant اور کچھ اس طرح کی مزید پوسٹ کے لیے ویورز یہ ایک ہی پیپر لیا گیا ہے ان تمام پوسٹ کے لیے اور اس کے ٹوٹر 50 مارس سے پچاس قیسٹن پر مشتمل یہ پیپر تھا میکسیمم قیسٹن میرے پاس میں نے کلیکٹ کر لیا ہے مختلف ذرائع سے اور وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اس ویڈیو میں ویورز ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک انفو استاد یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس ریٹ کلر کے سبسکرائب کے بٹن پر کلیک کر کے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن پر بھی کلیک کر لیں تھاکہ نیکسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے ویورز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا بڑھاتے ہیں آج کی ویڈیو کو آگے جو خلفہ راشدین ہیں ہمارے چار جو خلیفہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سب کی مشترکہ جو دور تھا ان کا وہ تیس سال کا تھا چھے سو بتیس سے لے کر چھے سو ایک سٹھ تک دوسرا قویسٹن ہے ٹائٹل آف حضرت یاقوب علیہ السلام حضرت یاقوب علیہ السلام کا ٹائٹل اسرائیل تھا اور حضرت یاقوب علیہ السلام حضرت علیہ السلام کے والد تھے قویسٹن نمبر تین لینٹ آف ڈیورین لائن ڈیورین لائن جو کہ افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے اس کی لمبائی کتنی ہے تو اس کی لمبائی اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو چوبی سو تیس کلومیٹر بتائی جائے گی لیکن اکثر بکس میں بائی سو پچاس کلومیٹر بھی اس کی لمبائی منشنڈ ہے تو ایورز آپ نے دیکھ لینا ہے اگر آپشنز میں اس سے ملتے جلتے آپشنز ہیں قریب تر تو آپ نے ان کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہی دو آپشن مقالباً چوبی سو تیس کلومیٹر بائی سو باون یا بائی سو پچاس کلومیٹر آپشنز کریکٹ ہیں ٹھیک ہے ان تینوں میں سے کوئی بھی آپشن جو آپ کو بہتر لگے گا وہ آپ ٹک کر لینا بہرحال جو گوگل پہ اس کی لیند آرہی ہے وہ چوبی سو تیس کلومیٹر ہے پشمیر کو کتنے مالیت میں گلاب سنگ نے فرخت کر دیا تھا سیون پوائنٹ فائف میلین نانک شاہی روپیز ٹھیک ہے سیون پوائنٹ فائف میلین کوئیسٹن نمبر فائف ہے ہو ایس دا سی ایم آف بلوچستان بلوچستان کا چیف منسٹر کون ہے یہ کرنٹ افیر سے کوئیسٹن ہے تو اس وقت جو موجودہ سی ایم ہے بلوچستان کا وہ مسٹر جام کمال خان ہے دوستو کرنٹ افیر سے ریلیٹڈ میرے چینل پر ہو ایس ہو ان پاکستان 2019 کے کمپلیٹ سیریز موجود ہے تو آپ کرنٹ افیر سے ریلیٹڈ اس سیریز کو بھی بات کر سکتے ہیں کوئیسٹن نمبر سیکس کمپلیٹ دا سیریز یہ انٹیلیجنس کا ایک کوئیسٹن ہے ہنڈیڈ پچاس باون چھبی سٹھائیس نیکس نمبر کونسا ہوگا اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ہنڈیڈ کا اس نے ہاف کیا ہے پچاس اور دو اس میں ایڈ کر دیئے ہیں باون پھر اگین باون کا ہاف کیا ہے ٹونٹی سکس اور دو اس میں پلس کر دیئے ہیں اب ہم نے نیکس ٹونٹی ایٹ کو ہاف کرنا ہے تو اس کا رائٹ آنسر فورٹین آئے گا پارٹ نمبر نائن وربل انٹیلیجنس کے قویسٹن کے حوالے سے میں اپنے چیلنج پر اپلوڈ کر چکا ہوں آپ نے اگر وہ واج نہیں کی تو وہ واج کر لیجئے قویسٹن نمبر سیمن فائنڈ آنسر آپ نے ان تینوں کو ملٹیپلائے کر لینا ہے تو ملٹیپلیکشن کے بعد ون ٹونٹی ون آنسر آئے گا قویسٹن نمبر ایٹ وو فاؤٹ اگینس دا زکاة ریفیوزل یور زکاة نہ دینے والوں کے خلاف خلفہ راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ لڑی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قویسٹن نمبر نائن غزوہ احد was happened on غزوہ احد تین ہجری کو ہوا تھا اس سے پہلے غزوہ بدر ہوا تھا دو ہجری کو اور غزوہ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے قویسٹن نمبر ٹین oldest barrage of sin سن کا جو oldest barrage ہے وہ سکر براج ہے قویسٹن نمبر الیون which surah contains most رکو کون سی صورت میں سب سے زیادہ رکو ہیں تو یہ سورہ بکرہ سب سے لمبی صورت ہے جس میں ٹوٹل چالیس رکو ہیں اور ٹوٹل آیات دو سو چھاسی ہیں قویسٹن نمبر ٹویل in which city country and when second summit of OIC was held ویورز OIC organization of Islamic cooperation اس کا ہیڈکوارٹر جدہ سعودی عرب میں ہے اور یہ غالباً 1969 کو اس کا قیام ہوا تھا 25 ستمبر 1969 اور اس کی سیکنڈ سمیٹ پاکستان میں لاہور میں ہوئی تھی 1974 میں question number 13 which was the first غزوہ after migration عجرت کے بعد جو پہلا غزوہ تھا وہ ودان تھا ودان question number 15 where is the head quarter of UNICEF UNICEF نے بنایا 16 74 میں question number 17 what is computer virus computer virus ایک malicious program ہوتا ہے جو کہ اپنے آپ کو duplicate کرتا ہے اپنے آپ کی copy generate کرتا ہے خود دی اور files کو data کو نقصان پہنچ جاتا ہے question number 18 theology is the study of theology religion کی study کو کہتے ہیں theology is the study of religion مذہب کی study کو theology کہتے ہیں question number 19 which country had established first embassy in Pakistan پہلی جو embassy Pakistan میں بنائی تھی وہ ایجپٹ نے بنائی تھی مصر اور ایجپٹ کا دار الخلافہ کائرہ ایجپٹ مصر and its capital is کائرہ question number 20 how many مسارف زکار مسارف زکاة کتنے ہیں تو مسارف زکاة ہٹ ہیں مسارف زکاة ہوتی کے چیزے ہیں وہ زکاة کے حق دار جن کو ہم زکاة ادا کر سکتے ہیں ان کو مسارف زکاة کہا جاتا ہے اور ان کی تعداد ہٹ ہے question number 21 correct spelling of environment environment correct spelling بتانے سے سو میٹر لمبی گلی کو پانچ منٹ میں کراس کرتا ہے تو اس کی سپیڈ بتانی ہے کلومیٹر پر اور میں سب سے پہلے آپ نے اس جو ڈسٹنس ہے سکسٹی میٹر اس کو آپ نے کلومیٹر میں کنورٹ کر لینا ہے جو کہ پوائنٹ سکس آئے گا and then time five منٹ ہے five منٹ کو آپ نے گھنٹوں میں کنورٹ کر لینا ہے تو one upon twelve آئے گا اس کے بعد آپ نے سپیڈ ڈسٹنس اور ٹائم دسٹنس ڈیوائیڈ بائی ٹائم فارمولا لگا کے سپیڈ کلکولیٹ کر لینا ہے جو کہ seven point two kilometer پر ہار بنتی ہے seven point two kilometer پر ہار question number twenty four biggest river in the world سب سے جو لمبا دریا ہے دنیا میں وہ mediterion sea ہے mediterion sea question number twenty five who took the oath from قائد عظم محمد علی جنہ قائد عظم محمد علی جنہ سے حلف کس نے لیا تھا جب گورن جنرل بنے تھے تو اس کا correct answer ہے میاں عبد الرشید میاں عبد الرشید نے عوض لیا تھا قائد عظم محمد علی جنہ سے question number twenty six which country share the longest border with Pakistan پاکستان کے جو پاکستان کے سب سب سے لمبا ترین border انڈیا کا ہے جو 3323 کلومیٹر ہے اور 2065 mil border ہے لمبا اس کی question number twenty seven longest river in the world is Neil river دریا سب سے لمبا دریا ہے جس کی لنظ 6650 کلومیٹر ہے question number twenty eight مناصر کے حج are performed from جو مناصر کے حج یعنی حج کے جو ارکان ہیں وہ ادا کی جاتے تیرا ظلحج تک question number twenty nine and i think yes it is the last question of today's video which one is odd one اس میں سے odd one کون سا سبجیکٹ ہے سارے سبجیکٹ دیو ہیں biology chemistry physics یہ سبجیکٹ اس کے علاوہ یہ theology ہے یہ religion کی study theology بولا جاتا ہے مذہب کی study theology بولتے ہیں تو یہ odd ہے اس میں سے باقی جو سبجیکٹ ہیں یہ different category میں ہیں ٹھیک یہ تھے تمام questions جن کو میں collect کر پائی اور آپ کے ساتھ میں شیئر کیے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں like کی جی اور شیر بھی کیجئے اور اگر آپ complete تیاری کرنا چاہتے ہیں تو انفو استاد یوٹیوب چینل کو وزیٹ کر لیں وہاں پر complete MES test preparation series 2019 کے حوالے سے کافی ساری ویڈیو ہیں آپ ان کو watch کر لیجیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ